اب یہاں سے اگر آپ کا ذرا سے بھی پاؤں فسل گیا نا تو سمجھو خلاس ہے زندگی اب نیچے اس کی گہرائی چیک کریں اسلام علیکم جناب راکپوشی ویلیج ویلوگ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید جناب آج ہم آئے ہمارے گاؤں کا ایک نالہ ہے تو آج ہم وہاں اپنے زمین میں پانی دینے کے لیے اور تھوڑا بہت کچھ کام کرنے کے لیے آئے تھے سوچا وہ علاقہ آپ لوگوں کو بھی دکھا دیں تو آپ بھی انجوئی کریں گے اپنا وہ نالہ دکھاتے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دکھایا تھا موسیقی وہاں لے کر آئے ہیں یہ چمپیئن استاد ہے ان کی مہربانی ہے اور میری بھی خوف سلابزائی دیکھے کہ ان کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے آیا ہوں در موسیقی دوسرا کھیت ہے تو یہاں پہ انہوں نے چیری لگائے ہیں تو ہم جا کے چیری ٹیسٹ کرتے ہیں موسیقی ہمیں یہ دیکھیں آپ چیری کئی سا کم سر اٹھا گرہا ہے ما شا اللہ ہوا بھی چل رہی ہے یہاں پہ بہتر ہوا چل رہی ہے موسیقی میں یہاں سے اوپر جاؤں گا جو ٹیلا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جاؤں گا وہاں سے ہمارا پورا گاؤں نیچے نظر آ جائے گا تو میں اوپر جا کے آپ کو پورا نظارہ دکھاتا ہوں یہ جو اوپر پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ ہمارا چراغہ ہے چراغہ اس کا تو یہاں اس کی تقریباً انچائی بارہ ہزار فٹ بھلندی پر یہ انچے ہمارا چراغہ ہے اب یہ گرمیوں میں وہاں بکریاں لے کے جاتے ہیں اور جون جولائی اگس میں وہاں بکریاں رکھے جاتے ہیں پھر ستمبر میں انہیں واپس نیچے والا نالے میں لے کے آتے ہیں کیوں کیوں ابھی یہاں سے میں اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہوں توڑی چڑھائی بھی ہے تو ٹائم لگے گا میرے لئے موسیقی تو چلے جنا بلا خیل میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں جہاں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جس کا تو اس جگہ پہ پہنچا ہوں اس ٹیلے کے اوپر آپ دیکھیں یہاں سے کتنا خوبصورت بھی ہوا رہا ہے یہ ہماری بڑھلس گاؤں کا شتندس کا ایریا ہے اس نالے سے اس طرف جو ہے شتندس کا ایریا ہے اب یہاں سے اگر آپ کا ذرا سے بھی پاؤں فسل گیا نا تو سمجھو خلاص ہے زندگی آپ نیچے اس کی گہدائی چیک کریں اللہ خیر کریں دیکھ بھائی وہاں اپنے خیتوں میں پانی دے رہا ہے یہاں سے اگر نظر آ رہا ہے اب کوئی دکھاتا ہوں یہ دیکھو انہیں دریاء سے یہاں کی جو انچائی ہے یہ چھ ہزار فٹ بلندی پر میں موجود ہوں تو مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے لیسے یہ بھی غلطی یہاں جان لے وہاں ہو سکتی ہے تو جناب یہ تھا ہمارا گاؤں کا ایک دوسرا حصہ ہمیں نے دکھایا اور یہ علاقہ یہ نالا جو ہے یہ ہرنگر کہلائے جاتا ہے تو یہاں کوئی گھر وغیرہ نہیں ہے صرف یہاں ارکت اور جنگلات وغیرہ اگائے گئے ہیں تو یہاں سے بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں فروٹ وغیرہ گاؤں کا غاز فائدہ لیتے ہیں ان چیزوں سے ہم جناب یہ تھا آج کا تو ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں شکریہ